ہائی فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ناریل چنے دال کی برفی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اور اسے میں بہت ازی طریقے سے بنا کر دکھ لاؤں گی یہاں میں گڑی سے بنا رہی ہوں آپ ناریل سے بھی بنا سکتے ہیں کم وقت میں اتنی اچھی مٹھی ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اسے آپ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہوں تو اسے لے جا سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دکھنے میں جتنی ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی اتنی ٹیسٹی ہے یہاں میں ہاف کیجی چنہ دال لے رہی ہوں یہاں میں چنہ دال ناریل کی برفی بنا رہی ہوں اور اس کے لیے میں یہاں پہ ہاف کیجی چنہ دال لی ہوں اسے اچھے سے بوائل کر دی ہوں اسے بس میں ٹین پرچنٹی گلائی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جتنی کڑی رہے گی پستے میں اتنا ہی ایزی رہے گا تو یہاں میں اسے ٹائٹھی بوائل کی ہوں اس طرح سے اسے بوائل کرنا ہے ہاتھوں سے بس یہ دبنے سے ٹوٹ جائے اتنا ہی اسے بوائل کرنا ہے اور بوائل کر کے میں اسے چھان لی ہوں میں ایک گڑی لی ہوں گڑی کو پہلے سے بھگو کر چھل کر کٹ کر کے مکسر جار میں ڈال دی ہوں اس کا پاورڈر تیار کروں گے آپ ناریل پاورڈر بھی اس کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر گڑی کو بھگو کر چھل کر بنا رہی ہوں یہاں میں تین علیشی لی ہوں اور اس کے دانے کو نکال لی ہوں چھلکے کو فیک دی ہوں آپ علیشی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں اسے ناریل میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد ساتھ میں گڑی کر دوں گی آپ چاہے تو الگ سے بھی اسے ڈال سکتے ہیں لیکن میں ڈال کر ہی اسے گڑی کر لی رہی ہوں تو اسے میں باریک گڑی کر لی رہی ہوں دیکھئے میں کافی اچھے سے باریک گڑی کر لی ہوں اب میں اسے ٹرانسپر کرلے گی میں ناریل کو باریک کرکے نکال لی operation اسے سائیڈے میں رکھ دیتی ہوں اور اسی جار میں میں چنے دال کو ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد اسے بھی باریک گرینٹ کرلوں گی یہاں میں دال کو باریک پارڈر بنا کر نکال لی ہوں پاس سے رکھلا رہی ہیں جو بھی بچا ہے اسے بھی میں پارڈر بنا کر نکال لی رہی ہوں یہاں میں ساری دال کو اچھے سے پیس کر نکال لی ہوں دال ہماری جتنی کڑی ہوگی پارڈر بنانے میں اتنا ہی ایزی ہوگا تو یہاں چنے دال کو ٹین پرسنٹ ہی بوائل کرنا اس سے زیادہ نہیں بوائل کرنا ہے یہاں میں دو سو پچاس گرام چینی لی ہوں چینی آپ تین سو گرام بھی لے سکتے ہیں میٹھا کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں تو میں یہاں پہ بہت زیادہ میٹھا نہیں بنا رہی ہوں میں چائے والی کپ سے ایک کپ ماوہ لے رہی ہوں دو سو پچاس گرام گھی لے رہی ہوں یہ میرا ہوم میٹھ گھی آپ ڈالڈا ریفائن وال بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی گھی ضرورت ہوگی میں اتنا یوز کروں گی آپ کو بتاؤں گے اسے میں سائیڈ میں رکھ دے رہی ہوں میں گیس آن کر دی ہوں گیس آن کرنے کے بعد ایک بڑی سی کڑاہی لی ہوں کڑاہی کے اندر میں پیسی وی چنے دال کو میں ڈال دی ہوں یہاں پانچ منٹ ہو گیا ہے اسے اچھے سے بھونتے ہوئے اسے لگتار میں اور بھونوں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو پانچ سے سات منٹ اسے ہائی سے میڈیم فلیم پر میں یہاں پر بھون لوں گی یہاں پندر منٹ ہو گیا ہے دال کو بھونتے ہوئے دال کافی اچھے سے بھون لی ہوں اور بہت اچھی سوندھی سے خوشبو آ رہی ہے فلیم کو میں آف کر دے رہی ہوں کیونکہ گھٹلیاں بننا شروع ہو گیا گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے جو بھی گھٹلیاں بن جائے گی اسے میں فولڈ لے رہی ہوں اور اسے میں نکال لے رہی ہوں پڑاہی کے اندر میں گھی کو ڈال دوں گی دو بڑی چمچ گھی بچا لوں گی کیونکہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس کے اندر میں ناریل کو ڈال کر اچھے سے بھونوں گی میں گرینڈ کی ہوئے ناریل کو ڈال دی ہوں اور ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ ہائی فلیم پر بھونوں گی آپ کچھا ناریل بھی یوز کر سکتے ہیں ناریل پوڑر بھی اسے اچھے سے ناریل پوڑر کو ڈال کے بھونتے ہوئے یعنی کی پوڑر ناریل کو ڈالتے ہو جسے میں باریک گرینڈ کر کے رکھی تھی اور ساتھ میں ہی یہاں میں چنے کے بھونے وے ڈال کو ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے ملاتی رہوں گی دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر اسے اچھے سے میں ملا لی ہوں اور ملا ساتھ میں ہی میں یہاں پر ماما کو بھی ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے میں بھونوں گی تو میں یہاں ڈال دے رہی ہوں ڈالنے کے بعد اچھے سے سفی اچھی طریقے سے میں ہلوہ کو بھون لی ہوں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں بننا شروع ہو گیا ہے بس آپ کے مام کرنا ہے اس کے اندر اسے ڈالنا ہے بہت ایزی سی ریس پر یہ بہت دستی ہلوہ بن کر تیار ہوتی ہے تو چھے لیے بھی اسے میں نکال لیتی ہوں اور فلم کو یہاں میں آف کر دوں گی یہاں میں گیس کو آن کر دی ہوں ہاف کپ پانی ڈالی ہوں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے ملا لوں گی یہاں میں ایک تار کی چاشنی بنا رہی ہوں اس کے اندر آپ اچھے فلیور کے لیے روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں ایک اچھے کلر کے لیے ایک بڑا سا ٹریلی ہوں اس کے اوپر گھی کو اچھے سے گریس کر دی ہوں کمام بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں آپ کو ہاتھ میں رکھ کر دکھلا دی رہی ہوں ایک تار کا یہ بننے لگا ہے بس اتنے ہی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تو اس کے اندر میں بونے ہوئے چنے ڈال کو میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد فلم کو یہاں میڈیم رکھوں گی میڈیو فلم پر اسے اچھے سے فلم کو ہائی رکھی ہوں ہائی فلم پر اسے اچھے سے بون لوں گی بس یہ تیار ہے اور دو منٹ اسے ہائی فلم پر اچھے سے بونوں گی تیار ہے میں فلم کو آف کر دے رہی ہوں اسے جلی سے ٹریلی میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد ایک اچھا سا سیپ دے دوں گی تو میں آپ پر جلی سے اچھا سا اسے سیپ دے دے رہی ہوں چنے ڈال کی برفی کو میں اچھے سا فیلا دیوں اور فیلانے کے بعد تین بڑی چمج پسٹا اور کاجو لیوں آپ کو جو ڈرائے فوٹس پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اچھے سے میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد چمج سے دبا دوں گی تاکہ اچھے سے اس کے اوپر سیٹ ہو جائے ڈرائے فوٹس کو اچھے سے ڈال دی ہوں اور میں پندہ سے پچیس کشمس بھی اس کے اوپر رکھ دی ہوں جو آپ کو ڈرائے فوٹس پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے میں پوستو دانہ ڈال رہی ہوں بہت اچھا رکھتا ہے کتنا یمی کلر دکھ رہا ہے تو اسے میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی دس سے پندہ منٹ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب میں اسے کٹ کروں گی یہاں کافی اچھے سی یہ تھنڈا ہو گیا ہے اسے میں کٹ کر لوں گی آپ کو جو سیپ پسند ہو آپ اس سیپ میں اسے کٹ کریں تو میں یہاں برفی شیپ دے رہی ہوں تو اسے میں برفی شیپ میں کٹ کر لوں گی یہاں میں کٹ کر لی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ برفی کا شیپ دے رہی ہوں آپ کو جو سیپ پسند ہو آپ اس شیپ میں اسے کٹ کریں تو دیکھیں میں یہاں پر بہت ایزی طریقے سے کٹ کر لی ہوں یہاں میں سارے پیسز کو اچھے سے کٹ کر دی ہوں ایک آپ کو دکھلا دے رہی ہوں اس طرح سے کٹ کی ہوں بہت ایزی طریقے سے کٹ کی ہوں اور کرنے کے بعد اسے میں جلی سے ڈیسارٹ کر لی رہی ہوں اسے میں سائیڈ میں رکھ دے رہی ہوں آریل چنے دال کی برفی بن کر تیار ہے بہت ازی طریقے سے بنائی ہوں پاس سے دکھلا رہی ہوں جتنا یہ دیکھنے میں ٹیسٹی ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے موں میں گھل جانے والی یہ ریسپی ہے بہت ازی سی ریسپی ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس وقت میں جا کر کمنٹ کیجئے ہاں سسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اللہ حافظ